دوستو اگر آپ بھی جسپرید بمراہ کو دنیا کا سب سے خطرناک گیندباز مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ہی ضرور کشے گا دوستو تیسرے ٹیلسٹ میچ کے تیسرے دن ٹیم انڈیا کے سامنے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی انگلیش ٹیم بمراہ کی کاتلانہ گیندبازی کے آگے نتمس تک ہوئے ہیں انگلینڈ کے سب ہی بالے باز تو آخر کیسے کلدیب کے ساتھ ساتھ بمراہ نے مل کر پولٹ دیا میچ کا پورا رخ کیسے ٹیم انڈیا کی گرائی میچ میں بہترین واپسی کسی بھارتی گیندباز نے لیے ہیں کتنے ویگٹ کتنے رنوں پر پہنچ گئی ہے انگلینڈ کی ٹیم کونسا بلے باز کتنے رن بنا کر میدان پر ہے موجود ابھی کتنے رنوں سے پیچھے ہے انگلینڈ کی ٹیم یہ سب کچھ ہم آپ کو اس پورے میچ کے ہائلائٹ کے ساتھ میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جسپری دمرا اور رشمن میں گون سب سے خطرناک کلاری ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ تیسرا ٹیسٹ مکابلہ راجکوٹ کے میدان پر کھیلا جا رہا تھا اس مکابلے میں ٹیم انڈیا نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کے سامنے چھار سو پیتالیس رنوں کی بڑھت حاصل کر لی تھی جس کے جواب میں اتری انگلینڈ کی ٹیم نے دوسرے دن کا خیلز ختم ہونے تک پیتیس اوبر میں دو سو سات رن دو وکیٹ کے نقصان پر بنا لیے تھے جو اور اٹھ نو رن بنا کر بلے بازی کر رہے تھے تو وہیں بینڈ ڈیکیٹ ایک سو تیس رن بنا کر کھیل رہے تھے تیسرے دن کا کھیل شروع ہوا تو بھارت کے سب سے خطرناک سپینر کے ادباز راویل شندرن اشوین میدان پر نہیں اترے کیونکہ وہ پریوار میں فیملی امرجنسی کی کارلر وہ ٹیم کو چھوڑ کر ان کو گھر جانا تھا اور ایسے میں اشوین کے بغیر ٹیم انڈیا دس کھلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اتری وہیں ایک بار پھر انگلینڈ کے دونوں بلے باز اپنی ٹیم کے سکور کو بڑھانے کے لیے میدان پر اترے دونوں بلے باز بے حد آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے ٹیم انڈیا کے گیندبازوں پر وار کرنا شروع کر دیا تھا لیکن وہیں جسپریت بمرا خطرناک گیندبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لیکن کپتان روہت شرما ویکٹ کی تلاش کر رہے تھے ایک طرف سے انگلینڈ کے بلے باز بینڈ ٹیکٹ بھارتی گیندبازوں پر ٹوٹ کر پراہر کر رہے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا دوسرے دن بھی دونوں کھلاڑی زبردست بلے بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اور اس انداز میں اس دن کے پاری کی شروعات کی بھارتی ٹیم کے سب ہی کھلاڑی یہاں تک کی کپتان روہت شرما کافی حیران اور پریشان ہو چکے تھے لیکن تب ہی کپتان روہت شرما نے چھالیسوہ آور پھیکنے آئے جسپریت بمرا کو گیند تھمائی اور انہوں نے اپنے اس آور کی پانچویں گیند پر جو روٹ کو یش رسوی جیسوال کے ہاتھوں کیچ کرا کر پویلین کا راستہ دکھا دیا ٹیم انڈیا کو تیسرے دن کا پہلا ویکٹ مل گیا انگلینڈ کے تین بلے باز دو سو چوبیس رنوں پر جا چکے تھے اس کے بعد بھی بھارتی گیند بازوں کا خوترناک گیند باز ہی روکا نہیں ٹیم کے لیے ایک تالیسوہ آور پھیکنے آئے کلدیپ نے اپنے آور کی چوتھی ہی گیند پر نئے بلے باز جونی بیرسٹو کو بھی پاویلین کا راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم نے دو گیندوں میں میچ کا پورا رخ پلٹ دیا تھا دو سو پچھے سرنوں کے ہی سکور پر انگلینڈ کے چار بلے باز پاویلین چلے گئے تھے انڈیا تیسرے دن شاندار واپسی کرتی نظر آنے لگی بھارتی گیند باز بہترین گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لگا دار دو وکٹ دیکھ کر اسٹیڈیم میں بیٹھے درشک خوشی سے جھوم رہے تھے بھارتی خیمہ کافی خوش نظر آنے لگا سب ہی کھلاری کلدیپ اور بمراہ کے لیے دالیاں بچا رہے تھے اب انگلینڈ کی طرف سے بلے بازی کرنے کپتان بن سٹوک آ چکے تھے لیکن ایک طرف سے بن ڈیکٹ میدان پر چکے ہوئے تھے وہ بھارتی گیند بازوں کا ڈٹ کر سامنا کر رہے تھے وہ اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے انگلینڈ کی ٹیم ایک تالیس نیوبر میں دو سو چھبیس رن چار وکٹ کے نقصان پر بنائی تھی لیکن ابھی بھی دو سو اونیس رنوں سے انگریز پیچھے چل رہے تھے کلیپ یادو اور بمراہ خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے انگلینڈ کے بلے بازوں کو کھیلنا کافی مشکل ہو رہا تھا دونوں بلے باز سنبھل سنبھل کر بلے بازی کر رہے تھے اپنی ٹیم کے سکور کو دو سو پچھراز رنوں کے پاس لے جا رہے تھے وہیں ڈیکٹ بھی اپنے ایک سو پچھراز رن کے کافی قریب آ چکے تھے بھارتی کپتان روہد شرما کو لاغاتار وکٹ کی تلاش تھی ہر کوئی امید کر بیٹھا تھا کہ ٹیم انڈیا اس میچ میں بے ہیترین واپسی کرے بہت جلدی میچ کو ختم کرے اور اپنے نام کرے اسی ارادے کے ساتھ بھارتی ٹیم تیسرے دن میدان پر کھلنے اُتری بھارتی کی اندباز بہترین نظارہ دکھا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ڈیکٹ نے اپنا ایک سو پچھراز رن بھی پورا کر لیا انگلینڈ کے بلے باز میدان پر پوری طریقے سے سیٹ ہو چکے تھے ٹس سے مس ہونے کا وہ نام نہیں لے رہے تھے بھارتی کی اندبازوں کا ڈٹ کر وہ سامنا کر رہے تھے اپنی ٹیم کے سکور کو وہ دیرے دیرے آگے بڑھا رہے تھے انگلینڈ کی ٹیم بھارت کے توارہ دیئے گئے بڑھت کی طرف کافی تیجی سے بڑھ رہی تھے لیکن انگلینڈ کی ٹیم ابھی بھی ایک سو انٹھانوے رنوں سے پیچھے تھے کپتان بن سٹک سات رن بنا کر میدان میں کھیل رہے تھے تو وہیں بینڈ ڈیکیٹ اکیلے ایک سو تیرپن رن بنا کر ٹکے ہوئے تھے انگلینڈ کی ٹیم نے آنٹالیس اوبر میں چھار ویکٹ گما کر دو سو سیتالیس رن بنا لیے تھے لیکن اس کے بعد بھارتی کی اندباز جسپریت بمراہ کھل دی پیادوں کے ساتھ جڑے جا نے مل کر میچ کا پورا رخ پلٹ دیا اور ٹیم انڈیا نے اس میچ کو برابری پر لا کر خڑا کر دیا ہے پہلا سیشن لگ بھگ دونوں ٹیموں کے بیچ ٹائی رہا تو روہید جڑے جا کے شتک پر بھاری پڑا بینڈ ڈیکیٹ کا پلٹوار بیزبول کی آنڈی میں لگ بھگ اڑھی گئی تھی ٹیم انڈیا پھر جاتے جاتے انت کے کچھ اوبر میں بھارتی اسپنگین باجوں نے ایسا کرشمہ دکھایا کہ دو دنوں کا کھیل سماپت ہونے تک مقابلے کو برابری پر لا کھڑا کیا ہے تو آخر تیسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دو دنوں کی سماپتی کے بعد کون سی ٹیم ہے کس پر ہاوی دکیت کے دوپانی شتک کے بعد کس گنباج نے کرائی ہے ٹیم انڈیا کی زبردست واپسی آخر کتنے رن پیچھ ہے اب انگلینڈ بھارت کے دیئے گئے سکور سے کتنے دنوں میں ٹیم انڈیا ختم کر سکتی ہے میچ اس کی پوری ہائلائٹ کو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ڈکیت رویت اور جڑیجا میں کس کا شتک سب سے شاندار تھا ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی ہے دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بھی اس تیسرا ٹیسٹ مقابلہ راجکوٹ کے میدان پر کھیلا جا رہا تھا پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا نے 86 اوبر میں 326 رن پانچ وکٹ کے نقصان پر بنا لیے کپتان روش شرما نے تُپھانی پالی 131 رنوں کی کھیلی وہیں سرپراس کھان نے 66 گین میں ایک گگن چوم بھی چھککا نو چوکوں کے مدد سے باہت سرن بنا آئے انہوں نے اپنے ڈیبیو میچ میں بہترین پردشن کر ہر کسی کا دل جیت لیا لیکن روین جڑیجا 110 رن بنا کر میدان میں ٹھیکے ہوئے تھے وہیں ان کے ساتھ کلی پیادو ایک رن بنا کر دی رہے تھے جب دوسرے دن کا کھیل شروع ہوا تو ایک بار پھر یہ دونوں بللیباز میدان میں اترے وہیں انگلینڈ کے لیے دوسرے دن پہلے اوور پھیکنے آئے جو روٹ نے اپنے اوور میں کیول دو رن دیئے اور یہ دونوں بللیباز ٹیم انڈیا کی سکور کو دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہے تھے لیکن اس پارٹنرشپ کو توڑنے کے لیے انگلینڈ کے کپتان بن سٹوکس نے نبی اوور پھیکنے کے لیے انڈرسن کے ہاتھوں میں گین تھمائی اور انڈرسن نے اپنے اوور کی چوتھی ہی گین پر کلدی پیادو کو پویلن کا راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم کو چھٹوہ جھٹکہ 331 رنوں کے سکور پر لگ گیا کلدیپ کا وکٹ گرنے کے بعد جڑے جبھی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے وہیں انکیانوے اوور کی پانچوی گین پر جو روٹ کے شکار ہو گئے اور بھارتی ٹیم کو 331 رنوں کے سکور پر ساتوہ جھٹکہ لگ گیا میدان پر دو نئے بلے باج آ چکے تھے اور ایک طرف سے دھر جوریل دوسری طرف سے اشوین یہ دونوں بلے باج ٹیم کے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے دھرے دھرے بلے باجی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے سکور کو 350 رنوں کے پار پہنچا دیا اور دونوں بلے باج اچھی پارٹنرشپ کی طرف بڑھ رہے تھے دونوں بلے باج آکرامہ کنداز میں نظر آ رہے تھے بھارتی ٹیم کے سکور کو 100 اوور میں 388 رن بنا لیے بریک کے بعد بھی یہ دونوں بلے باج بہترین فارم میں نظر آ رہے تھے دھرے خطرناک بلے باجی کے نظارے دکھا رہے تھے چوکے چکے بھی لگا رہے تھے لیکن ٹیم کے لیے 120 اوور فیک نے آئے رہان احمد نے اپنے اس اوور کے انتیم گین پر اشوین کو پویلن کا راستہ دکھا دیا اشوین 6 بہترین چوکوں کے بدولت 37 رن بنا کر پویلن لوٹ گئے بھارتی ٹیم کو 408 رنوں کے سکور پر 8 بہ جھڑکا لگ گیا دھرہ اور اشوین کی بھی 77 رنوں کی پارٹنرشپ ٹوٹ گئی اب دھرہ کا ساتھ دے نکلے میدان پر بومڑا آ گئے دوسری طرف سے دھرہ جوریل لگاتار بہترین ملے باجی کر رہے تھے رہان احمد کے لگاتار دو اوور میں دو چھکے جڑ کر ہر کسی کو چوکا دیا لیکن رہان احمد نے اپنی اس اوور میں جوریل کا وکٹ ڈکھار کر فیک دیا پویلن بھارتی ٹیم کو نوہ وکٹ 415 رنوں کے سکور پر گر گیا لیکن بومڑا سیراز کے ساتھ مل کر بہترین ملے باجی کر رہے تھے انگلینڈ کے گن باجوں کے دھجیاں اڑا رہے تھے رہان احمد کے اوور میں تو جسپیت بومڑا نے تہل کا مچا دیا لگاتار چوکے چھکے لگا دیئے لیکن جسپیت بومڑا 1300 اوور فیک نے آئے مارک موڑ کے اوور کی پارچوی گیند پر ال بی ڈبنو ہو گئے ٹیم میڈیا 445 رنوں کے سکور پر آلاؤڈ ہو گئی اور بھارت کی دوارہ بنائے گا وشال بڑت کا پیچھا کرنے انگلینڈ کی طرف سے اوپنر بلے باج جائے کرولی اور بینڈکیت میدان میں اترے یہ دونوں بلے باج بہترین بلے باجی کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں نے مل کر اردشت کی ساجداری بھی پوری کر لے بہن بینڈکیت نے بھی اپنا توپانی اردشت تک ٹھوک دیا روحی شرما نے وکٹ کے تلاش میں گیند چاہودہ ہوا اوور پھیکنے کے لیے اشون کی ہاتھ ہم دھمائی اشون نے روحیت کے امید پر خرے اترتے ہوئے اپنے اوور کی تیسری گیند پر جیک رولی کو پویلنگ کر راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم کو 89 رنوں کے سکور پر پہلا وکٹ مل گیا لیکن بینڈکیت میدان پر ٹھیکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے میدان پر اولی پاپ آئے اور ان دونوں نے مل کر بہترین بلے باجی کی